بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح اور میں ہوں سروت فلین ہفتے کے پہلی صبح ہے اور صبح کا آغاز بھی باخبر طریقے سے ہونا چاہئے آج کے اس پرگیام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارا ساتھ موجود ہوں گے سینئر تذکیہ کار برگیٹیہ ریٹائٹ فاروق حمیص صاحب جبکہ ان کے حمرا موجود ہوں گے سینئر صحافی تنویر شہصہ صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ کے آپ تشریف لائے برگیٹیہ صاحب سب سے پہلا جو معاملہ آج اٹھے گا ہمارا جو سب سے اہم ٹاپک ہے وہ سپائی سگنلز کو لے کر ہے غیر ملکی جو جاسوسی کے سگنلز ہیں ان کا معاملہ اٹھایا جائے گا دس فروری کو سینئر میں بریف بھی کیا جائے گا اور سابق پر زیر داخلہ اس کی صدارت بھی کریں گے تو پہلے بھی یہ معاملات اٹھتے رہے لیکن توجہ نہیں دی جاتی رہی کیا سمجھتے ہیں حکومت کہاں پر کھڑی ہے اس کیلئے حکومت کی جانت سے کیا اتنامات کیے جانے چاہیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں یہ میں سمطہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور مجھے حیرانگیت بات کی ہے کہ پاکستان کی ہماری بڑی کابل اترام ہماری ایلیٹ ایجنسی ہے سیول ایجنسی انٹیلیجنس بیرو جس کا ایک بڑا مصبت کردار ادار انہوں نے ادار کیا ہے یہ وارن ٹیرر میں اور انٹیلی سیکیریٹی کے معاملات میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے ایرانگیت بات کی ہے کہ صرف انٹیلیجنس بیرو جو ہے ان کو کیوں کہا جا رہا کہ وہ آئیں اور اس اہم قومی سلامتی کے معاملے پہ سینٹ کی جو کمیٹی آف انٹیر ہے جس پہ جس کے ریمان ملک صاحب چیرمن ہے ان کو بریف کی جائے اور وہ بھی بریفنگ ہوگی ان کیمرہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جائے یہ سپائی سنگلز کی جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ڈپلومیٹک ایریا ہے وہاں سے سپائی سنگلز آ رہے ہیں پرامیشن سیکریٹیریٹ کو منٹر کیا جا رہے ہیں کیبنیٹ ڈیوین کو کیبنیٹ کمیٹی جو کیبنیٹ جو میٹنگ ہوتی ہے ان کو منٹر کیا جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو اور حساس ہمارے ادارے ہیں انسٹلیشن دفاتر ہیں ڈپلومیٹک ایریا کے ان کو بھی منٹر کیا جا رہے ہیں تو بات تو صحیح ہے لیکن جب میرے پوائنٹ آگیو یہ ہے کہ جب فورن گرمیٹس انوالڈ ہوں جب ڈپلومیٹک انکلیو انوالڈ ہو فورن ایمبرسی انوالڈ نہ کوئی اس قسم کے معاملات میں حساس معاملات میں تو یہ کام ایکچولی بیسکلی تو آئی ایس آئی کا کام ہے بہت سنیں بہت سنیں بہت سنیں ایلیٹ ایجنٹ کی ہے میں صرف حاروق صاحب کو انٹرپ کرنی کو شکر کروں گا بات یہ ہے سیولین گورنمنٹ کی بے بسی سروت دیکھئے کہ وہ آئی بی کے اوپر انحصار اس لیے کر رہی ہے کہ آئی ایس آئی کو دی گئی انفرمیشن جو ہے کہیں اس کے خلاف استعمال نہ ہو جائے مجھے یاد ہے کہ بھٹو جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی پرائیم نیسٹر ہوتے تھے وہ لانوے جا کے کرتے تھے تحریک بحالی جمہوریت میں جو فیصلہ ٹاپ لیڈنشپ کرتی تھی ایک گھنٹے بعد جنرل زیاءالحق کی ٹیبل کے اوپر وہ پہنچا ہوتا تھا جنرل پرویز مشرف کو ہٹانے کے لیے نواز شریف نے مشورہ کیا تو فضاؤں کے اندر کیا نواز شریف کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا کوئی بات کرتا تھا تو ٹیلی ویڈن کی آواز انچی کر دیتا تھا تاکہ پتہ نہیں پلانگ کے نیچے کچھ چیز لگائی ہوئی ہے پتہ نہیں دیوہ کرسی کے پیچھے کچھ ہی لگائی بات یہ ہے یہ آستہ آستہ سیولین گورنمنٹ کا ٹرسٹ جو ہے وہ ڈویلپ ہو کا ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سیولین گورنمنٹ کی اگر ہم دیکھیں تو ترقی آپ کا ممالک نے اتنی ترقی کرنی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی یہ نا اہلی ہے کہ ہم آگے ہی نہیں بڑھ پائیں نہیں دیکھیں اس میں تو دو تین اور اینگل نکل رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خالق پاکستان میں جو کیپیسٹی ہے یہ کاؤنٹر کرنے کی ایسپیناج ایکٹیوٹی دشمنوں کی میرا خالق سب سے زیادہ بھرپور جو ہے وہ آئی ایس آئی کی ہے والا بات ہے کہ پچھلے آٹھ سال میں سیول گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے آئی بی کو ٹھیک کرنا بھی چاہیے انٹیلیجنس بیروہ کی جو کیپیسٹی ہے کاؤنٹر انٹیلیجنس کی کاؤنٹر اسپیناج کی وہ بھی انہوں نے اس پر کافی بہتری آئی ہے بڑا پیسہ انڈرسٹ کی رفت کیا گیا ہے کرپشن سکیم لائے ہیں وہ ایک الہدہ بات ہے لیکن سوال میرا یہ ہے پہلی بات رحمان ملک صاحب نے یہ ایسی حساب انفرمیشن ایک میڈیا کے ساتھ کیوں شیئر کی ایک تو یہ بات دوسری میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ وہی بات ہو رہی ہے ایک اور ایک حملہ ہے کہ کسی طرح جو پاکستان کی جو ایلیٹ ایجنسی ہے جس کا کام ہے یہ ان کو بائی پاس کیا جا رہا ہے اور سیول ایجنسی کو سامنے علاقے ملکہ کر دیا ہے میں مکمل کر رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں تنویر صاحب کہ اگر آج نیکٹا فعال ہوتا اگر آج نیکٹا کا جو جو جوائنٹ انٹلیجنس دیریکٹر فعال ہوتا تو یہ کام بلکل انٹلیجنس شیرنگ ہوتی ہے سیول اور ملٹری ایجنسی میں انٹلیجنس کورنیشن ہوتی ہے دیکھیں جتنی جی آئی ٹی بنتی ہے تنویر صاحب پتھانکوک کی جی آئی ٹی لیٹر دیکھیں بات سننے کی میں بڑی جان کی سلامتی چاہتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کارگل کا واقعہ ہوا پرویز مشرف نے ایک اہم شخصیت سے بات کی چائنہ کے دورے پہ گئے ہوئے تھے دشمن ملک نے وہ بات ریکارڈ کر لی ہم نہیں کر سکے ہماری پرفارمنس کیا رہی دو ہزار بارہ میں کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا پتہ چلا کہ کوئی غیر ملکی سگنلز جو ہیں وہ یہ گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس اس کا کوئی علاجی نہیں تھا ہم نے کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ ختم کر دیا بات یہ ہے کہ ہم اتنے پیسے دیفنس کے اوپر لگاتے ہیں ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے کہ ہم ان جسوسی سگنلز کا علاج کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمیں یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہے کہ جناب دیکھئے آپ ساری توجہوں اگر پاکستان کے صحافیوں کے فون ٹیپ کریں گے پاکستان کے سہسدانوں کے پیچھے پڑے رہیں گے پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کوئی تھریٹ سمجھ رہیں گے جائیے جا کے ذرا دشمنوں کی سائشوں کا مقابلہ کرنے کا حل نکالیے فاروق صاحب یہ چیز بھی تو دیکھے جا سکتی ہے مشرف کی دور کی جیسے کہ تنویر شہزہ صاحب نے بات کی ہے تو اس دور کو گزرے بھی سالوں گزر گئے تو یہ تو وہ معاملہ تھا کہ ہمیں ہنگانی بنیادوں پر اصلاحات اٹھانے تھے اب جو میں انٹرسنگ چیز سامنے لے کے آ رہا ہوں یہی ریمان ملک صاحب جب انٹریر امنیسٹر تھے اور پیپل پارٹی کا دور تھا یہ کہنا لیے دپلومیٹک انکلیو سے سگن آ رہے ہیں بھائی آپ نے دنیا کے سب سے بڑی ایمبیسی امریکیوں کی جو ایمبیسی تھی جس پہ آج بھی پیٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں موجود ہے آپ نے اس رولز کو وائلیٹ کراتے ہوئے سی ڈی اے پہ پریشر ڈال کے وہ آپ نے فائیو سٹوری سے سیم سٹوری بیلڈنگ بنا دی اور میں آپ کو مذہب کی بات ہوں پاکستان کے عوام کو پتا ہونا چاہیے کہ پانچ اگست دو ہزار پندرہ کو رچرڈ آرسن جو ان کے انڈیسٹر تھے انہوں نے اس ایمبیسی کو ایک نئی ایکسپینشن جو ہے اس کو اناگریٹ کیا اور پندرہ اکتوبر کے مہینے میں ہمارے عالی عدلیہ حکومت سے پوچھ رہی ہے کہ جناب آپ اپنا جواب دے وہ دو ہزار بارہ کی پیٹیشن کے بارے میں کہ جناب ایمبیسی بنی چاہیے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لوگ بیٹھ میں سے ملے ہوتے ہیں یہ ہم ہی فسیلیٹیٹ کراتے ہیں اور ہم سینلیڈی سکر آرہے ہیں فارق صاحب معاملہ تو یہی ہے تنیش عزا صاحب کہ جس طرح کی معاملات اس طرح ہمارے گورنمنٹ میں چل رہی ہیں تو ہماری حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر ہی اقدامات کرنے ہوئے اب دیکھنا یہ ہے کہ سینٹ کا جو اجلاس بلائے جا رہا ہے اس میں کونس یہاں بات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی کن کو زیر بحث رکھا جائے گا زیر غور لائے جائے گا اور حکومت کیا گورنمنٹ کیا اقدامات کرے گی کچھ اپنے نیکس ٹاپک کے جانب بڑھتے ہیں بات کریں گے چیئرمنٹ تحریک انصاف عمران خان کی اور ان کی جانب سے دی جانے والی دھمکی کی جو کہ انہوں نے گزشتہ روز دیرہ مراجمالی میں اپنے جنسے سے خطاب کرتے ہوئے دوران دی گئے انہوں نے کہا ہے کہ سٹیل میل کی نجکاری کو روکا جائے پی آئی کے مطالق انہوں نے خاص طور پر بات کی ہے کس کی نجکاری کو روکا جائے اور اپنے کچھ ڈیمانڈز انہوں نے پیش کی ہیں اور ایک بات پھر سے انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ ڈیمانڈز نہیں مانی جاتی ہیں تو وہ ایک بات پھر سے اپنے کارکنان اپنے جیالوں کے ہمراہ سڑکوں پر آ جائیں گے تنویر صاحب آپ کے جانب بڑھوں گی کیا ہر مشکل کا حل یہ ہے کہ ہم ڈی چوک کا راستہ دیکھنے ہم ہر مشکل میں سڑکوں پر نکل آئیں معیشت کو تباہ کیا جائے نواز شریف اگر یہ پانچ مطالبے پڑھیں گے وہ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں دھرنا پہلے بھی دیکھ لیا احتجاج کر کے دیکھ لیا کتنا دمخم ہے وہ قوم کے سامنے آ گیا سچی بات یہ ہے کہ یہ پانچ مطالبے دیکھ کے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ پانچ مطالبے نہ کرتے ایک مطالبہ نواز شریف سے کرتے کہ آسمان سے تارے توڑ کے لاؤ ورنہ میں احتجاج کروں گا عمران خان احتجاج پر تلے بیٹھے ہیں یہ مطالبے ان کی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں وہ پاکستان کی جو ووٹوں کی پالیٹیکس ہے اس کے اندر ہار چکے ہیں اب انہوں نے عدالتی چارجوئی کر کے بھی دیکھ لی اب جو وہ مطالبے لے کے آ رہے ہیں لوٹا ہوا سرمایہ واپس لائے جائے وہ تنغاہوں کی ادائیگی چلو کسی حد تک ٹھیک ہے سٹیل مل کی نجکاری نہ کی جائے پی اے اے کی نجکاری نہ کی جائے بھائی اگر یہ کام نہ کیے جائیں آپ بتائیے آپ کے پاس پلین کیا ہے پاکستان کی ترقی کا آپ اس کے لیے متبادل ریونیو جنریشن کا کیا پروگرام دیتے ہیں محض مطالبہ کرتے نہ کوئی کافی نہیں ہے آپ اگر بڑے لیڈر ہیں پاکستان کے تو آپ کو یہ کرنے چاہیے بات یہ ہے کہ کل وہ گئے بلوچستان اور کہا کہ میں بلوچستان کے عوام کو حقوق دلانے کے لیے میدان میں آیا ہوں بھائی کے پی کے میں تو لوگ حقوق کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ نے وہاں پہ باچہ خان یونیورسٹی کیا آپ حفاظت نہیں کر سکے آپ چلے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو اس طرح کا طرز سیاست ہے یہ مناسب نہیں ہے عمران کوئی غالبا یہ بھی دکھ ہے کہ برگلی صاحب شاید اس کا فاروق صاحب جواب دیں گے اسٹیبلشمنٹ میرا یہ تاثر ہے کہ نون لیگ کے ساتھ کفرٹیبل ہے یہ وہ ٹرین بھی میس کر گئے یہ بھی تو ممکن ہے کہ جو تحریک انصاف کی مقبولیت ہے اس میں بھی کمی آتی جا رکھی ہے اور برگلی صاحب میں آپ سے بھی بات یہ بارے میں کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے یہ مقبولیت میں کمی آتی جا رکھی ہے سب نے دیکھا جو پچھلا دھرنا دیا گیا تحریک انصاف کے جانب سے اس کے بعد پاکستان میں کون کون سے حالات ہم نے نہیں فیز کی ہماری معیشت تباہ ہو کر رہ گئی دھرنے کی وجہ سے اتنے دنوں پر محیط یہ دھرنا تھا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو غیر مقبولیت ہے اس کی وجہ سے ایک بار پھر سے خبروں میں انہوں ہونے کا یہ طریقہ ہونے ہیں دیکھیں میں تو آپ کے اس کومنٹ پر بھی حران ہوں اور تنویر صاحب کے کومنٹ پر بھی حران ہوں کی مقبولیت میں کمی بات یہ ہے کہ اگر آپ صرف دھرنے کی بات کریں تو وہ تو نومبر تیس دوہزار چودہ مجھے آپ بھی یاد ہے کہ کیسے پوری دنیا سے لوگ آئے تھے کہ اسلام آباد پیرلائز ہو گیا تھا اور پندرہ دسمبر کو جب لاہور میں عمران خان لے کے آئے تھے تنویر صاحب بھی سڑکوں میں موجود تھے میں بھی موجود تھا لاہور جو ہے پیرلائز ہو گیا میں تو سمجھتا ہوں کہ نواشری صاحب کی خوش قسمت ہی تھی مجھے سوری مجھے لفظ استعمال کرنا پڑنا ہے میں ایک اور طریقے سے اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر ایپی ایس کا ثانیہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو جاتا شیفز دوہزار پندر میں فریش الیکشن ہو جاتے جس کی طرف یہ جا رہے تھے ان کی گھڑ لکھ تھی کہ ایپی ایس ثانیہ نے نواشری صاحب کو بچا لیا مجھے سنیں میری بات سنیں فاروق صاحب لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ ایپی ایس کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد ہمارا ملک کہاں پر جا کے کڑا ہوا ہم نے تو دہشتگرزوں کو کھول کیا کہ آپ آئیں جی پاکستان بدل گیا جتنے پاکولر تھے یہ عوام نے ووٹ کیوں نہیں دیا ان کو الیکشنوں میں اب ہم آتے ہیں جو ایکچول پوائنٹ پر دیکھیں بروچستان میں عمران خان گیا میں سمت تو اگر وہ ایک ٹرولی فیڈرل پارٹی بننا چاہتے ہیں تو ان کو بروچستان میں جانا چاہیے بروچستان انٹینر میں جانا چاہیے جس طرح پیپل پارٹی ایک وقت پہ ٹرولی فیڈرل پارٹی ہوتی تھی ایک تجھے بات دوسرا اگر پی ٹی آئی جنرون اپوزیشن نہیں کرے گی اور جس طرح میں سمت تو پیپل پارٹی نہیں سمجھ گئی ہے کہ ہم نے جنرون اپوزیشن کرنی ہے تو ہم عوام میں مقبول ہوں گے ہم دوہزار اٹھارہ میں ہمیں لوگ بھوٹ دیں گے تو یہ آپ مجھے بتائیں سٹیل ملک کو پانچ منٹ تنخواہی نہیں ملی کیوں نہیں ملی ہے سٹیل ملک کو سنے کہ پاکستان کے ایلیٹ سٹریجیک ادارہ جس کی ایک ایک اونو بی میں اتنا رول ہے اس کی گیس آپ بند کرتے ہیں جنارم خود حکومت خود اس کی گیس بند کرتے ہیں یہ کبھی سنے ایسی باتیں آپ نے نہیں 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 اگر تو یہ صورتحال ہے دوہزار تیرہ کے جو انتخابات ہوئی اس کے بعد ہم نے دیکھا جب بھی کوئی موقع آیا تو عمران خان نے دھاندی کا شور مچا دیا اور آج تک وہ سڑکوں پر دھاندی کا ہی رونا رہی ہے اب دھاندی کی بات ختم ہوگی اب بات ہوگی اگر اگر پی ٹی ای اتنی پاپولر جماعت ہے تو یہ پاپولرٹی ہمیں کنٹونمنٹ کے الیکشن میں کیوں نہیں نظر آئی بلدیتی الیکشن میں کیوں نہیں نظر آئی کہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے جمہوری حکومت کے خاتمی کی بات کرنے والوں کو آرٹیکل سکس کے تحت ان پر غور کیا جانا چاہیے بات یہ ہے کہ کتنی دیر تک ہم یہ کھیل کھیلتے رہیں گے احتجاج احتجاج کا کہ ایک حکومت ہے الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے بعد اب ترقی کے سفر پر چلیں دوہزار اٹھارہ میں دیکھیں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کو زندہ رکھنے کے لیے اب ایسے ناروں کا سہارہ لے رہے ہیں دیکھیں جی یہ نارا نہیں ہے اگر وہ کہتا ہے کہ پانچ روپے ہم بھی اس پرگرام میں بول بول کے تھگے ہیں کہ پانچ روپے جو ہے مزید کم ہونے چاہیے فیول کی پرائیس پر لیٹر اگر دیزر جو ہے وہ پندر روپے ہونے چاہیے تو مجھے یہ بتائیں یہ عوام جو پبلک ایشیوز ہیں جو عوام کی ایشیوز ہیں وہ کی بات تو کرنی چاہیے میں بڑی معذرت سے فاروق صاحب اگر عوام کی ایشیوز کی بات کرنی چاہیے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ عوام کو روزگار سے ہٹا کے سڑکوں پر لے آئیں گھر میں کھانے کے لیے بات یہ ہے آپ تو عوام کے کندوں پر رکھے بندوق چلا رہے ہیں جو گوڈ پوائنٹ بات یہ ہے کہ جنرل اپوزیشن وہ ہوتی ہے جو کہ اگر ضرور پڑے تو عوام دیموکرائٹی یہ سڑکوں پر آنا پٹس کرنا یہ عوام کا رائٹ ہے یہ عوام کا ڈپ کرتک رہے ہیں یہ ہے کہ ماضی کے اندر کوئی سیڑی یا بساکی سیاسی جماعت کو ملتی تھی وہ احتجاج کرتے تھے کام جاب ہو جاتے تھے اب وہ ساڑی اور بساکیر کے پاس نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے میرٹ کے اوپر نواز شریف کے ساتھ ہاتھ میں لالیا ہے اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی یہ جیت جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت بھی نہیں ہے کوئی نیا آلائنس بنانے کی اور اب اس صورتحال میں یہ جو عمران خان ہے ان کی فرسٹیشن ہماری سمجھ میں آتی ہے اب یہی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کے جانب سے کیا اتدمات اٹھائے جاتے ہیں عمران خان کی جانب سے تو ایک بار پھر سے دھمکی دی گئی ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے اور ایک بار پھر سے معیشت کو ٹیکہ لگا دیا جائے گا نیچے گرنے سے مطالق تو کچھ آگے بڑھتے ہیں اپنے نیکس ٹاپک کے جانب جو کہہ پی آئیے کی تازہ ترین صورتحال سے مطالق گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جزوی طور پر فلائٹ آپریشن بحال ہو گئے ہیں متعدد جگہ پر متعدد جگہ پر ابھی بھی ملازمین سراپہ احتجاج ہیں اور وہاں پر جو آپریشن ہے فلائٹ آپریشن وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکا لیکن ہم نے گفتگو سنی سوہیل بلوچ کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وزیراعظم کے جانب سے ہماری بات نہیں سنی جائے گی تو پھر کوئی اور سنے گا فرق صاحب میں آپ کے جانب آؤں گی یہ جو بات ان کی جانب سے کی گئی ہے کہ اگر گورنمنٹ خاص طور پر وزیراعظم کو لے کر بات کی گئی گر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے تو کوئی اور سنیں گا تو یہ کوئی اور کون ہے دیکھیں یہ تو مجھے معلوم نہیں یہ تو سوہیل بلوچ صاحب ہی بتائیں گے کہ اور کون ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل ایف آئی آر لوج کی گئی ہے یہ بھی ایک عجیب سی ایف آئی آر ہے آپ فیڈرل منسٹر کو اس میں ڈال رہے ہیں اس میں کوئی افیشلزوں کو ڈال رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک پراپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ٹھیک ہے رینجر اپنی لیول پر انویسٹیکیشن کر رہے ہیں لیکن جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ جو ہے وہ جنون ہے لیکن ایمپورٹنٹ چیز جو میں بات کروں دیکھیں جی آپ آٹھ ساتوائی آٹھ دن گزر گئے ہیں پی آئی اے کے ٹھیک ہے تھوڑا بہت آپریشن شروع ہوئے ہیں میں سمتا ہوں یہ بھی اب قومی سلامیتی کا ایشو بنتا جا رہا ہے کہ پاکستان کا اتنا سٹریٹیجک ادارہ ہم ریاست اور ملک جو ہے وہ فورڈ نہیں کر سکتا یہ اتنی جنرل گراؤنڈڈ رہے ہیں میں سمتا ہوں یہ ہماری فرنل گورنٹ کی بہت بڑی ناکامی ایک تو یہ بات دوسری میرا زیادہ تصوریت ایوییشن انجنیرنگ میں گزر ہے مجھے جس چیز کا ڈر ہے اور جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہوں کیا یہ جو جہاز اڑانے کی کوشش کی جاری ہے اس میں کیا پی آئی اے وہ گراؤنڈ اور سائٹ سیفٹی سٹینڈرز کو میٹ کر رہے ہیں کیا سیول ایوییشن جن کا کام ہے ریگولیٹی آثورٹی کہ وہ دیکھیں کہ یہ سیفٹی سٹینڈرز آن میٹ جو کمیشن ایویشن کے بڑے ہائی سٹینڈرز ہوتے ہیں اس میں لوگوں کی جانیں انوارڈ ہوتی ہیں کیا سیول ایویشن افتا کام کر رہی ہے یہ آپ پر زیادتی کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے آپ دیکھئے لوگوں کے ویزے ختم ہو رہے ہیں لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں لوگوں کے یہ جو ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں ہمارا فروٹ ہماری سبزیں گل سڑ رہی ہیں لوگوں کی ایکانومی خطرے میں ہے یہ جو اربوں روپیہ کا نقصان ہے ہم اس کو محسوس کرنے کے بجائے ہم اس معاملے کو پلیٹسائز کر رہے ہیں ہم اس بات پہ سیفٹی سرینڈرز وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ گھگو گھڑے ہیں یہ جو ایویشن کے سیکٹری ہیں صبح پانچ بجے بات کی ہے وہ ساری تسلیح کر کے کر رہے ہیں جو جہاز اڑھائے گئے ہیں انجینئرز کو چیکیئے بینہ اڑھائے گئے ہیں ایکزیکٹی یہ بات ہوئی ہے یہ جنئرز کو چیک نہیں کروائے یہ دباہ کو ڈرا کے حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں ان کو کوئی غرض نہیں ہے پی اے اے کے مسائل سے نہ لوگوں کی مشکلات کا ان کو کوئی دھیان ہے اب دیکھئے بات یہ ہے کہ جس طریقے سے سوہیل بلوچ صاحب جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں جیسی ایف آئی آر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس ایف آئی آر کسی کے اشارے کے اوپر لکھوائی گئی ہے ورنہ پہ جس طریقے سے جو یہ کی ٹون ہے یہ کسی پاکستان کے محبے بات دیکھیں جی دیکھیں جہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے کو پلیٹ سائز کرنا چاہتے ہیں جن کو یہ جو مایوس اناثر ہیں جو جاتے ہیں کہ پی اے اے کی تحریک میں سے کوئی تھوڑا سا ان کو لیڈری چمکانے کا موقع مل جائے آپ کو نہیں نکتا کہ پی آئی کو پہلے دن سے جس طرح سے چلا گیا پہلے دن سے اس کی حکمت عملی غلط تھی میں کہتا ہوں گورنمنٹ کی سٹرائٹیجی بلکہ غلط تھی دیکھیں یہ نوبت یہاں تک نہیں آنے چیز تھی آپ نے بات کی بڑا اچھا لفظ آپ نے کیا سروت کے سرٹیفیکیشن بھائی یا تو ہمیں میڈیا کے پر لاکے وہ تمام پی آئی کے جو انجنیرز ان کی جو ہیڈ ہیں وہ کہیں کہ ہاں ہم یہ تمام جہاد ان کی گراؤنڈ سرٹیفیکیشن کر رہے ہیں ان کی ٹیک آف سے پہلے جو سرٹیفیکیشن انجنیرزیں کرنی ہیں وہ تمام انسپیکشن ہو رہی ہیں مجھے پھر تسلی ہوگی کیونکہ پارنٹس کے اوپر تو مجھے پورا اعتماد ہے پی آئی کے ملازمین نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ ہم آنا چاہتے ہیں واپس ڈیوٹی پہ ہم یہاں کمپرمائز نہیں کر سکتے صحیح ہے یہ کہ ملازمین نے حکومت کو کہا ہے کہ ہم ڈیوٹی پہ آنا چاہتے ہیں ہمیں سیکیورٹی فراہم کی جائے ان کو یونین والے دھمکیاں دے رہے ہیں پیلپا کا چیف کیا کہا رہا ہے پیلپا کا چیف تو جہاز اولانا چاہ رہا ہے آپ کو سہولت فراہم کی جائے گی ملازمین کو تو کلے آم کہا گیا کہ آپ واپس آئیں آپ کو سہولیہ دے رہے ہیں جو مافیاز ہم نے ٹریڈ یونین کے نام پہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے پیلپا کے صدر کو بھی دھمکیاں دی ہیں انہوں نے عام ملازمین کو بھی وہ روک رہے ہیں دیکھئے گھنڈا گردی کے اجازت اس ملک میں کسی کو نہیں دی جا سکتی ایک بندہ جو آنا چاہتا ہے اس کو یہ یونین والے کیوں روکتے ہیں بات اس مسئلے کو حل کرنا ہے اور یہ جو مسئلہ ہے مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں انفارچنیڈلی شاید لیڈرشپ کے کچھ مسائل ہیں جس طرح سے مجھے دونوں طرف سے ہینڈل کیا گیا رینجرز مجود ہے پولیس مجود ہے گولی چلی دو بندے مر گئے ہم ابھی تک اس کا پتہ نہیں کر سکے تو آپ ترویر صاحب مانگے کہ لیڈرشپ کے مسائل ہیں اگر ایک ویڈری لیڈرشپ ہوتی تو حالات جہاں تک آنا آپ سے دوسری مارک چیز ہیں میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اگر سیویل ایویشن اپنا کام نہیں کر رہی اور جس سیفٹی سٹینڈرز کمپرمائز ہو رہے ہیں اور وائلیٹ ہو رہے ہیں تو پھر انٹرنیشنل سیویل ایشن اورگنیزیشن جن کا کام ہوتا پوری دنیا کے ایر لائنز لیکن یہ جو ابھی ترکی شیئر لائنز کو بھی سامنے رکھے مواصنہ کیا جا رہا ہے سینئر اینلیسٹ ہیں آپ بھی اور دیکھا جا رہا ہے کہ ترکی شیئر لائنز میں کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں ہماری پاکستان کی پی آئیے میں کتنے ملازمین کام کر رہے ہیں تو من پسند بھرتیاں تو آپ خود کر رہے ہیں مرا تو آپ خود دے رہے ہیں ادارہ تو خسارے میں جائے گا ہمیں سروت ماضی کی طرف نہیں دیکھنا ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ماضی میں کسی نے اگر پلیٹی سائز کیا پی آئیے کو غلط بھرتیاں کی ہیں کسی نے کرپشن کی ہے اب آگے اس حالات کو سمارنا ہے اس کو بہتر کرنا ہے ہماری گورنمنٹ کو آئے ہوئے کتنا وقت ہو گیا 2013 کے الیکشن کے بعد یہ تو وہ کام تھے کہ ہنگامی بنیادوں کو اگر حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گی گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا اب دنیا بھر میں پی آئیے پہچانی جاتی ہے اگر پیپرز پارٹی ساتھ نہیں دے گی اگر یہ دھرنوں کی بات کرے گی یہ پی ٹی آئی اگر دوسرے لوگ اس سے اپرچنیٹی ڈھونڈیں گے تو یہ مجھے دیکھئے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اگر پی آئیے کے مسئلے پہ گورنمنٹ ہار گئی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ نے جو جو سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں پاکستان سٹیل میل ہے دوسرے ادارے ہیں اربوں روپے آپ اس سے سمندر میں آتا جارے ہیں ہم ہارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو ہارانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو ہارانے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں وی سٹرکشن کی ہم بات کرنے گوڈ گورنمنٹ کی پی آئیے میں ہم بات کرنے کے ادارے کو میں جو جتنی بات وقت پر آثر اکھ جاتی ہے فاروق صاحب کہ جو بھی معاملات چکے رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کو جو ہے ہنگامی طور پر ان تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا نمٹانا ہوگا کیونکہ ہم بہت پیچھے رہ رہے ہیں ہم ترقیہ افتر ممالک سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں ان معاملات کو صدار کر آگے بڑھنا ہوگا کچھ آگے بڑھنے کی بات ہوئی ہے تو کچھ غیر معمولی لوگوں سے بتالک بھی بتائیں گے جن کے لیے غیر معمولی فورس تیار کرنے کی باتیں کی جواری ہیں یہ غیر معمولی لوگ کون ہیں ان کے لیے غیر معمولی فورس کون سے بڑھائے جائے گی اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ایک چھوڑ سی بڑھ کے بعد ہمارے ساتھ رہی کی گا باخبر صبح ایک بار پھر سے آپ کو خوش رام دیت کہیں گی بریک پر جانے سے قبل کچھ بات کی تھی ہم نے غیر معمولی لوگوں سے مطالق اور ان کے لیے بنائی جانے والی غیر معمولی فورس سے مطالق تو سب سے پہلے ہم بڑھیں گے تنویر صاحب آپ کے جانب یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کیراکین پارلمنٹ اور اسمدی کے لوگوں کے لیے ایک نئی فورس بنائی جائے گی اور پہلے بھی یہ تجویز دی گئی تو یہ تجویز پہلے کب دی گئی تھی اور یہ کس قسم کا فیصلہ ہے دیکھیں محکمہ داخلہ نے پولیس کے مشورے سے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جتنے پولیس والے کے پی کے صوبے میں یہ اہم شخصیات کو سکورٹی دے رہے ہیں ان کو واپس بلائے جائے گا چونکہ امن اومان کی صورتحال بہتر نہیں ہے تو ایک نئی فورس بنائی جائے گی ان کو تربیت دی جائے گی پانچ سو آدمی بھرتی کیا جائے گا اور وہ جا کے ایم این اے ایم پی اے پارلیمنٹیرین سینیٹرز یا جو اور بھی وی آئی پی لوگ ہیں ان کو سکورٹی دیں گے میرا سوال صرفت یہ ہے کہ وی آئی پی کی سکورٹی کے لیے تو بڑے معاملات ہیں ظاہر ہے لائن فورسنگ ایجنسیز کے لوگ کی سکورٹی بہتر ہوتی ہے ججز کی بہتر ہوتی ہے بیروکریسی تک کوئی بندہ پہنچی نہیں سکتا جن گھروں میں جن دفتروں میں وہ رہتے ہیں یہ جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں یہ جو بیس کروڑ جو غریب عوام ہیں ان کی سکورٹی کے لیے یہ ہماری پرائٹی نہیں ہوتی کیا کپک کے عام آدمی کے سکورٹی فراہم کرنے کے لیے اتنی تو جو آپ دے رہے ہیں جتنی آپ ایم ایم پی کے لیے کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ کپک کی گورنمنٹ میں کچھ تھوڑا سا پرابلم نظر آ رہا ہے احتساب کمیشن بنایا گیا ان کے اختیارات واپس لینے کی کوشش ہو رہی ہے احتساب کمیشنل لیٹر لکھ رہے ہیں یہ تجویز پہلے دی گئی تھی اس کو مصدرد کیا گیا تھا اب دوبارہ یہ تجویز آئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے خلاف ہے یہ ڈسکریمنیشن ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شہری کو دوسرے پر ترجیح دیں ایک احفاظت کے لیے کام کریں دوسرے کے لیے نہ کریں یہ میں ذرا کلیر بتاؤں آپ لوگوں کو کہ فیصل آباد میں بارہ سو پچاس لوگوں کے لیے صرف ایک پولیس اہلکار جو ہے اسے تائنات کیا جاتا ہے وہاں پر اتنی کام سیکیورٹی ہے اچھا فاروق صاحب یہ جو بات کی ہے جس نے سے تنویش ازاز صاحب دے تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ صوبائی حکومت اضافی بوجھ برداشت کرنے جو آ رہی ہے دیکھیں میں یہاں پر تھوڑا سا تنویش ازاز صاحب کے ساتھ میں اگری کروں گا انڈسینس کے دیکھیں کے پی اسیملی نے بقیدہ یہ ریزولیشن پاس کی ہے کہ کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا کیپی میں امران خان صاحب ایز آن ریکارڈ کہ انہوں نے کہا کہ یہ سیکیورٹی پروٹیکول یہ تمام معاملات میں اگر لوگ اتنی ڈرتے ہیں لیڈرز اور ایمین ایز اور یہ وزیر تو پھر گھر بیٹھ جائیں ان کو باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اوروڑی کیپی میں ایک سپیشل سیکیورٹی فورس انہوں نے نئی ریز کی ہے جس کو کیو آئی ایس کے طور پر وہ استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کا ایک پوائنٹ بڑا جنرون ہے ان کو ضرورت نہیں پڑے گی یہ جتنے فرنٹیل فورس کے لوگ ہیں جو کہ فیڈل گرمنٹ کے پاس ہیں پتہ نہیں وہ پورے واپس بھیجیں یہ نہیں جو ڈپلماتک ایڈیا میں وہ پروٹیکشن ہے اور اپنے سیکیورٹی ڈیوٹیز میں بھائی تمام کو وہاں سے فارق کیا جائے اور بھیجا جائے واپس اگر آپ نے ایمینے ایمپی کے ساتھ لگانے ہیں بجائے یہ کہ آپ کو نئی فورس ریز کریں آپ فرنٹیل فیبلی کے جوان جو ہے ان کے ساتھ ڈیٹیل کرنے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ان پرنسپل کے پی کے جو چیف دنسٹرہ کھٹک صاحب ان کو ان کی ہوم ڈپارٹمنٹ کا یہ پروپوزر ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے بکاوز یہ تمام ان کے جو پی ٹی آئی کی اور کے پی کے گورنٹ کی جو اپنا فرصفہ ہے کہ جناب ہم منمم رکھیں گے اس قسم کے ایکسپینڈیچن اور زیادہ زور دیں گے عوام کی سیکیورٹی پہ ملکل ملکل صرف ایک بریف کمنٹ میں دیرا چاہ رہا آپ دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ انٹیلیجنس کے نظام کو ٹھیک کریں ایمینے ایمپی یہ سڑک پہ پھرے گا تو اسے ضرورت محسوس ہوگی اگر اس کے بچے ہمارے سکولوں میں نہیں پڑیں گے اس کا علاج ہمارے سبتالوں میں نہیں ہوگا اس کی سیکیورٹی آپ اور طرح سے کریں گے عام آدمی کی سیکیورٹی کا اور ہوگا ملکل تنویش صاحب صاحب نماز پھریا ہے یہ کہ آپ اپنے ایمپی ایز ایمین ایز کی سیکیورٹی کے لیے تو سوچ رہے ہیں لیکن عام عوام کا کیا بڑا اچھا پوائنٹ اب تنویش صاحب میں یہ کہتا ہوں اگر کے بارے میں ہم یہ بات کریں تو پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ یہاں تو حالات ہی بہتر ہیں یہاں جو ایلیٹ فورس بنی تھی وہ ایلیٹ فورس تو بنائی گئی ہے تمام وزراء ایمین ایمپی ان کے خاندالوں کے ساتھ ایلیٹ فورس لگائی گئی ہے تو اس کو بڑا کیوں نہیں کرتے اس کو بھی وزدراف ہونا چاہیے دیکھئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو ڈسکرمنیشن آئے وہ ہر صوبے میں ختم ہونی چاہیے لیکن میں یہ کروں کہ کے پی کے کی حکومت سے ہماری توقعات زیادہ ہیں جو بڑا بول بولے گا اس کو زیادہ بڑے ثبوت دینے ہوئے لیکن سنگیشہ صاحب کے پی کے گورنمنٹ سے ہماری توقعات زیادہ ہوتی ہیں لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں پر بھی یہ کی صورتحال ہے سیکیورٹی تریٹس وہاں پر سب سے زیادہ ہیں اور ان کی گورنمنٹ کو قدم اٹھانا بڑا ضروری ہے نہیں فاروق صاحب یہ تو ایک قدم اٹھا لیا گیا نا ہلکاروں کا لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کی پی کے گورنمنٹ کے جانے سے ایک اچھا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو سترہ گریڈ ملازمین ہیں ان سے گاریاں واپس لے لی جائیں گی اور پھر نئی گاریاں نہیں خریدی جائیں گی اضافی اخراجات حکومت نہیں برداشت کرے گی بڑا اچھا فیصلہ ہے تو فاروق صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ جو گاریاں سترہ گریڈ کے ملازمین کو دی گئی تھی وہ آثورائز بھی ہوتے ہیں دیکھیں ان پرنسپل میں سامتا ہوں کہ اچھا فیصلہ ہے ہمیں اس کی تعلیف کرنے چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ مقصد ہے کہ نونڈیولپنٹ ایکسپنڈیچر کو کم کرنا اور یہی پیسہ ڈیولپنٹ کاؤس میں مجھے یہ بتائیں کہ گریڈ سیونٹین آف سر جو ہے جس کو سیکشن آف سر کے لیول پر کہا جاتا ہے یہ گریڈ ایٹین ڈیپٹی سیکٹری اور بھائی یہ کہاں سے آثورائز ہوگے کہ ان کو آپ سرکاری گاڑیاں دیں فیڈرل گرمنٹ پہ مجھے پتا ہے وہاں پہ سرکاری گاڑی دی جاتی ہے سرکاری سٹاف کار دی جاتی ہے گریڈ ٹوینٹی ہے نباب گریڈ ٹوینٹی یعنی کہ سیکریٹری اب وہ اپنا یہ جوانٹ سیکٹری ابلیک ایڈیشن سیکٹری پھر اس کے بعد آتے ہیں فیڈرل سیکٹری جو گریڈ ٹوینٹی اونٹی ٹوینٹی 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 میں ان لوگوں کو دی جاتی ہے یہ گریڈ سب اور مجھے پتا ہے کہ پنجاب گرمنٹ باقی صوبوں میں یہ کام ہو رہا ہے ملکل تو لہٰذا یہ ان کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے اور پالیسی کیا ہے ان لیو آپ ان کو مونٹیزیشن کریں جو فیڈرل گرمنٹ لیول پہ ہو رہا ہے کہ اچھیک ہے جی آپ کی کار گاڑی ہم بڑھو کر رہے میرے خواہل 67,000 ہے گریڈ ٹوینٹی کے لیے اب آؤٹ 75 ہے گریڈ ٹوینٹی ٹوین کے لیے ٹوینٹی 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 ہے یہ فیڈرل لیول اس کو کہتے ہیں پالیسی ای مونٹیزیشن کہ آپ کو ہم سرکاری گاڑی نہیں دیں گے آپ کو ہم سرکاری پٹرول نہیں دیں گے آپ کو ہم ڈریور نہیں دیں گے بھائی آپ کو ہم یہ پیسہ دیتے ہیں آپ اپنی کار خود استعمال کریں بلکل جو مرام کی جاتی ہیں جو سہولیات مرام کی جاتی ہیں ان کا استعمال ہونا چاہیے بڑی اچھی تنویش شہزا صاحب یہ یہ چیز ہے باقی سبو کو بھی امپلیمنٹ کروانا چاہیے میں صرف معذرت کے ساتھ آپ سے اور فاروق صاحب سے میں آپ سے اختلاف کرنے کی جزارت کروں بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کے پی کے کی بیورکریسی یہ خٹک صاحب کو وزیر اعلیٰ کے پی کے کو ایک مرتبہ پھر معمو بنانے جا رہی ہے صورتحال یہ ہے کہ ابھی یہ فیصلہ ہو جائے گا پرانی ساری گاڑیاں جو ہیں یہ نلام ہو جائیں گی اس کے بعد پالیسی بدل دی جائے گی پھر سب کے لیے برینڈ نیو چمکتی ہوئی نئی گاڑیاں آئیں گی اور اس طرح سے یہ پرویز خٹک صاحب تو خیر مسکین آدمی ہیں شباز شریف کتنا سخت آدمی ہے پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہم سیکرٹیریر کے اندر ایسی نہیں چلائیں گے ڈپٹی سیکرٹیز نے کہا ہم کام ہی نہیں کریں گے انہوں نے کہا جی کہ اچھا ہم چلا دیں ایسی لیکن ہم ڈپٹی سیکرٹیز کے لیے نہیں چلا رہے ہیں ہم جو وہاں کمپیوٹر رکھے ہیں ان کے لیے ایسی آن کر رہے ہیں یہ بیورکریسی بڑی طاقتوار ہے انہوں نے فیلڈ دورے کرنے ہیں دس دن میں یہ ڈھکانے لائے گے لیکن سمیر شہزاز صاحب تحریک انصاف کے جو چوئے میں نے ان کے بارے میں تو بڑی واضح طور پر یہ بات سامنے آتی کہ بڑے سخت مزاج ہیں اور عملی اقدامات پر وہ زیادہ زور دیں گے نہیں یہ دیکھیں یہ تو ابھی میں سمتا ہوں کہ بیورکریسی بلکل اکیپی میں گورنمنٹ وہ اس کو اپوسٹ کرے گی ان کے کوشش ہوگی کس طرح یہ معاملہ جو ہے اس کرل کرا لیے جائے دیکھیں فیڈرل لیول کے اوپر کیا خبریں آ رہی ہیں کہ جو مونٹرائیشن کی پالیسی بھی دی گئی ہے تنویس صاحب سن لے آپ یہ وہاں پہ یہ بابو کیسے چکر دے رہے ہیں وہ جناب گھڑییں بھی رکھ رہے ہیں اور وہ پیسہ بھی لے رہے ہیں اور یہ اس پہ آڈیٹ اوبجیکشن بھی ہوئے ایک 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 افسر کے پاس دس دس گھڑیاں ہیں بیس روپے کی دہی لینے سو روپے کی دہی لینے کے لیے دو سو روپے کا سرکاری گاڑی کا بات یہ بھی ہے تنگیسہ جہاں سے بھی اچھی بات ہمیں مل جائے اچھی ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے خیدر پختونخواہ میں اس کو ایمپلیمنٹ جو ہے ایک جنہاں میں کیا دوں سندھ گورنمنٹ میں آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے چھے سو گاڑیاں سرکاری گاڑیاں وہ ریکارڈ میں مسنگ ہیں وہ لوگ لے کے چلے گئے ہیں بلکل یہ بھی علمیہ یہ ہے اگر سہولیات فراہم کر دی جاتی ہیں تو وہ منظر عام پر نہیں آتی جو منظر عام پر آتی ہیں وہ گورنمنٹ کے جانب سے فراہم نہیں کی جاتی بڑے سوارات اڑ جاتے ہیں جہاں پر ایک اچھی چیز ہم نے کے پی کے گورنمنٹ سے متعلق آپ کو یہ بتائی اور جو ہمارا نیکس ٹوپک ہے وہ یہ خصوصی عدالت سے متعلق جہاں پر ایک بھی چالان ابھی تک پیش نہیں کیا جا سکا تحفظ پاکستان ایکٹ کے تحت ایک خصوصی عدالت بنائی گئی تھی لاہور میں ایک بھی چالان پیش نہیں ہو سکا وفاقی حکومت غیر سنجیدہ نظر آتی ہے کیسز چالان تو موجود ہیں لیکن جج کے پاس فول پروف سیکیورٹی موجود نہیں ہے مرات فراہم نہیں کی جاری فاروق صاحب آپ کے جانبے پڑھوں گی تو جو ہمارے بڑھتی ہوئی دہشتگردی کی جو صورتحال ہے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے پاکستان کے اس وقت تو اس میں حکومت کس طرح سے غیر سنجیدہ روائیہ اختیار کر سکتی ہے دیکھیں یہ تو پھر وہی بات آگی اس کا مطلب لوگ صحیح شورٹ ڈالتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کو صحیح سپریٹ کے ساتھ لیٹر بی سپریٹ بلوز کا امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا اب یہ پروٹیکشن اور پاکستان ایک کے تحت یہ جو سپیشنل کورٹ بنائے گئے خاص کر اب یہ پنجاب کے والے سے لور کے والے سے بات کی جاری ہے ایک سال سے کورٹ آن گراؤنڈ آیا ہوا ہے لیکن کورٹ فعال نہیں ہے فنکشنل نہیں ہے کیونکہ جی جڈ صاحب جو ہے ان کی جو مرات ہیں ان کی جو فول پروف سیکیورٹی ہیں ان کو جو گورٹ پروف گاری بلنی تھی تنویر صاحب وہ فیڈل گورمنٹ جو ہے وہ نہیں دے رہی ہے اور پنجاب کی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کی جو فورس ہے میں نے ان لوگوں سے ملا ہوں بڑے ہی میں کہتا ہوں دباند قسم کے لوگ ہیں وہ کہنے جی مہار پاس کیسے تیار ہیں ہم بھیجنا چاہتے ہیں لیکن وہ کورٹی فنکشنل نہیں ہے آپ ایک حکومت کو ووٹ دیتے ہیں آپ اقتدار میں لاتے ہیں اقتدار میں لانے کے بعد آپ اس کے خلاف دھرنے کرواتے ہیں آپ یہ یہ میں انگیج کرتے ہیں تنویر صاحب مامدہ تجھے نا کہ ہم اس کو دوزارہز بے اٹھاریں گے جج صاحب بھی کہہ رہے کہ ہمارے پاس مرات نہیں ہے میں ادارت ہی نہیں چاہلا سکتا اور ان کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ لائن ریڈر کے معاملات تنویر صاحب آپ کو نہیں لگتا یہ جو سرکے بنائی جا رہی ہیں بریجز بنائی جا رہے ہیں ٹرین بنائی جا رہی ہیں بس لے کے آئے ہیں سامنے تو اس سے زیادہ ضروری یہ کام تھا یہ کرنا چاہیے تھا پنجاب کے اندر ایک غیر ملکی فنڈنگ کے ساتھ پرسیکشن کے محکمے کے اندر ایک مکمل اوورہالک کی گئی ہے ریزلٹ پہلے سے بہت بہتر ہو رہے ہیں جب کہیں جرم ہوتا ہے تو ٹونٹی سیکس ایویڈنسز ہوتے ہیں اس مقام پہ جن کو اکٹھا کر کے آپ جو مجرم تک پہ پہنچ سکتے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ ہم نے فرنزک لیب بہتر ہوتے دیکھی ہم نے پرسیکشن کا میکمہ بہتر دیکھا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ دیفنڈ نہیں کرتا کہ اس عدالت کے اندر اگر پرسیکیوٹرز نے سات اہم کیسز کے چالان نہیں بھیجے تو اس کو ڈیفنڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن یہ دیکھیں کہ جس حکومت نے کارڈینیٹ کرنا تھا اس حکومت کے ساتھ جس نے ہی ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ تو ائرپورٹ میں بیٹھئی ہے بچاری جا کے اور اس کو پیپرز پارٹی پولیٹسائز کر رہی ہے پیٹی آئی کہہ رہی ہے جب آپ سخ کا سانس لینے دیں گے عمران خان نہ یہ نہ کہیں کہ دوزہ اٹھارہ سے پہلے میں نے یہ حکومت ختم کرنی ہے نہیں سنگیشہ صاحب 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 کہ آپ اس کے سانس لینے کے بات یہ سب سے بڑا غلط ہو جائے گا آپ کیا آپ بات بتائیں کہ یہ ذمہ داری اس کا دھرنے سے کیا تعلق ہے دوسری بات یہ ہے آپ سیاسی جماعتوں کو نہ الجھائیں صاحب نہیں اس میں تو یہ ہے کہ جب تک ملک میں قانون کا آپ ادھارہ بہتر نہیں کر سکتے آپ عمران کی کیسے بات کر سکتے ہیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ اپریشن کا فیصلہ نواز شریف دور میں ہوا کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس حکومت نے ضرب عزب کے لیے وسائل سنبیش شحصہ صاحب آپ اپنے صوبے کوئی نہیں دیکھ رہے آپ باقی صوبوں کی بات کریں اپنے صوبے میں تو دیکھیں کیا صورت میں آئے ہیں میری بات سننے ترجیل صاحب میری بات سننے اس پارلیمنٹ نے ملٹری کوٹس کے حق میں فیصلہ دیا میری بات سننے ملٹری یہ بات کرنے پروٹیکشن آف پاکستر آرڈنرز کے تحرم جو کوٹ بنے ہیں اگر ایک سال میں کوٹ فاعل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شوٹ ڈالا جاتا ہے کہ جی پھر بنائے ملٹری کوٹ کیونکہ یہ ناکام ہوگی اپنے جو سبل کوٹ بات یہ ہے کہ ایک شہر کی ایک عدالت کو مثال بنا کر آپ ساری نیکیوں پر پانی نہ پھیر دیں جو اس جمہوری حکومت نے کی ہیں کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پارلیمنٹ نے قراردہ دیں پاس نہیں کی ہے نہیں تو بات کوئی قراردہ تو آسکر میں رہا جائے گی عدالت میں بنانے پر رہا جائے گی تو انصاف فران سے ملے گا اس کے اندر بہت سے محکمین والو ہیں اس کے اندر سبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اس کے اندر فاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے لا ان فورسنگ ایجنسی کی بھی ذمہ داری ہے میں اگر میں فوج پر الزام دیتا جاؤں فوج والے جو ہیں وہ سیویلین گورنمنٹ پر الزام دے الزام لگا کے دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نہیں آپ کی تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ اس معاملے سے لا علم نہیں ہے آپ یہ تو تسلیم کریں میں مجھے بلکل میں تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کو ہونا چاہیے لیکن اس کے پیچھے جو مجبوریاں ہیں جو مشکلات ہیں ان کو بھی دھیان میں رکھیں گے فاروق صاحب ہم بڑے بڑے معاملہ دیکھ رہے ہیں تو یہ معاملہ بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے یہ آپ کا کام ہے فیڈر کا کام ہے میں کہتا ہوں میں اتنا ٹرڈی دیتا ہوں شہباز شریف صاحب کو کیا اگر یہ ذمہ داری ان کو دی جائے کہ آپ اس پورٹ کو جناب گھڑی دیں ان کی فول پرو سیکرورٹی دیں دو گھنٹے کے اندرے سارا کام ہو جائے تو بھئی ملیسی آف انٹیر جو ہے یہ جو دیشنگردی خلافت حالتوں کے کام ہیں یہ سوچ سمجھ کرنے چاہیے دو گھنٹے میں نہیں کرنے چاہیے یہ بلکل تنویش شہزا صاحب یہ تو بلکل بڑی واسع حقیقت ہے کہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے وہ مکمل طور پر اس تمام تر صورتحال کو جانتی ہے لیکن بات یہی ہے کہ اب گورنمنٹ کو ہنگامی بنیادوں پر اعتماد کرنے ہوں گے جہاں پر بڑے بڑے فیصلی کے گئے ہیں وہاں پر ان معاملات کو بھی پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا ہے کچھ نیچ ٹوپک کے جانب بڑھتے ہیں کتاب ملہ لاہور میں صدایا گیا اور دیکھا گیا کہ قارین کے جانب سے غیر معمولی دلچسپی بھی اس میں دیکھنے میں آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کے جو عدوی ملے ہیں یہ مناقض کیے جاتے رہنے چاہیے تنویش صاحب بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں پر عوام اتنے مسائل میں گھری ہوئی ہے وہاں پر ایک اچھا قدم اٹھایا جاتا ہے اس قسم کا اور قارین کو پڑھنے کے لئے بڑے دلچسپ موضوعات پر مبنی کتابیں دہشت گردی کے خلاف جتنی دہشت گردی کے وارداتیں ہوئی ہیں اس میں ہم نے دیکھا ڈاکٹر بین والد تھے اس کے اندر بہت سے پروفیشن کے لوگ تھے لیکن کبھی میں نے کوئی عدیب کوئی شاعر نہیں دیکھا جس نے خودگوش دماغہ کیا ہو جس قوم میں لیٹریچر ہوگا کتابیں ہوں گی وہاں پہ امن ہوگا وہاں پہ اتدال پسندی ہوگی وہاں پہ معاشرہ خوبصورت ہوگا لاہور میں ایک کتاب ملا ہوا سارے تاریخ کے ریکارڈ ٹوٹ گئے سیل بہت ہوگئی دو سو پچاسی لوگ آئے کتابوں کے سٹراغ ختم ہوگئے سات ملکوں سے فرانس یورپ امریکہ بہت سی جگہوں سے لوگوں نے آگے سٹار لگائے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جو اس کے منتظمین ہیں یہ زبیر صحیح صاحب جو اس کے پریزیڈنٹ ہیس ٹرسٹ کے جو یہ کراتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ چالیس پنتالیس لوگوں کو ہم نے واپس کر دیا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے سٹار نہیں لگا سکتے منتے کر رہے ہیں یہ لوگ کومس منسٹری سے کہ ہمیں جگہ دے دیں ہم کتاب کر رہے ہیں کراچی میں کتاب ملا لگتا ہے حکومت سبسڈائز کرتی ہے پینتیس لاکھ میں کہتے ہیں جتن دن مرضی کریں یہاں پہ پینتسٹھ لاکھ روپے لیے انہوں نے آگے سے سٹال والوں سے فیسیں لی جو غریب آدمی ہے جو چھوٹا پبلشر ہے جو اچھی کتابیں پرنٹ کر رہا ہے وہ ڈسپلی نہیں کر سکا اپنی چیزیں یہاں حکومت کتابوں کی طرف نہیں کر رہی ہے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے باقی چیزیں ہم عدالتوں کا کہہ رہے تھے سر کتابوں کے معاملے کو پہلی ترجیح ہونی چاہیے جو آپ نے بات کی ہے کہ جگہ کی کمی کا سامنا رہا تھا فارق صاحب اگر جگہ کی کمی کا سامنا تھا تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ کو پتا چلا ہے کہ اس بار جو صورتحال رہی ہے ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ نیکس ٹائم جب یہ عدی میلہ سجائے جائے دیکھیں یہ بات ہے اس سال تو میں بک فیر پر نہیں جا سکا ایکسٹو لہور میں لیکن لاس شئر میں گیا تھا اور یہ صحیح بات ہے کہ جس طرح میں نے لوگوں کا جوش و خروش دیکھا خاص کر ینگ لوگوں کا تو میں اس سے بہت مجھے بڑی امید پیدا ہوئی کہ بھئی ان حالات میں بھی جو پاکستان میں ہیں ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ہمارے عام پاکستانی ہیں وہ کتابوں کی طرف آ رہے ہیں وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں لیکن میں ایک اور بات کہتا ہوں بڑے سٹریٹیجک لیول پہ دیکھیں بات یہ ہے ہم نے پاکستان کے یوت کو اگلی جنریشن کو یہ میں کہتا ہوں انٹرنیٹ کی لانت یہ موبائل کی لانت ٹھیک ہے کوئی کمیونیشن کے لیے ضروری ہے لیکن واپس ان کو لے کے آنا ہے کتابوں کی طرف ایک تو یہ دوسرا میں سمتا ہوں یہ نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہونا چاہیے کہ جناب ان حالات میں بک فیرز آرٹ ان کچل ایکٹیوٹیز ایکزیپیشن فران شوڑ میوزک شوڑ یہ زیادہ ہونے چاہیے تاکہ لوگوں میں ایک احساس دلائے جائے کہ بھی ہم ماشرنے کو نومل سی فارک صاحب ماشرنے میں کردار تو والدین کا بھی ہوتا ہے بچوں کو آویننس دینا تو الگ چیز ہے لیکن کتاب پڑھنے کے شوق کے جانے تو والدین ہی رابطتے ہیں جہاں پہ کتابوں کی دکان ہوتی تھی وہاں پہ برگر کی دکان بن گئی جہاں پہ حکمرانوں کو کتابوں کی بجائے حریصہ اچھا لگے تیکھو یہاں فوڈ سٹریٹ بن گئی ہے یہاں بھوڈ سٹریٹ کیوں نہیں بن سا وہ ہی بات آ جاتی ہے تنمیش احساس صاحب کہ یہاں پر جو جوتے ہیں وہ تو بڑی بڑی دکانوں پر آپ کو نظر آتے ہیں کتابیں آپ کو صرف فٹ بات پر نظر آتی ہیں لیکن بڑا اچھا قدم اٹھایا گیا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانت سے اس کتاب کے عدبی میلے کو سجا کر اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی امید کی جا رہی ہے کہ کارین کی جسنا سے دلچسپی دیکھنے میں آئے گی نیکسٹ ٹائم اس سے بڑی جگہ فراہم کی جائے گی کارین کے لیے اچھی کتابیں فراہم کی جائیں گی بڑا ایکسپو ایک بار پھر سے سجایا جائے گا اور آج بڑے دلچسپ ٹاپکس آج ہمارے پرگرام میں زیرے بحث رہے اور سینئر تجزیہ کار برکیٹی ریٹائر فاروق خمیص صاحب جو ہیں وہ آپ نے بھی تجزیہ فراہم کیا سینئر صاحبی تنویش ارزاد ہمارے سکت موجود ہے آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور یہ تمام ترجو پروگرام ہے یہ آپ ٹویچر پر فیس بک پر بھی ملاحظہ کر سکیں گے انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے باقبر صبح میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ